ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے نمسکار محبوبہ ملتی جمہ کشمیر کی فارمر چیف منسٹر ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا بھی کچھ دن پہلے سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ داڑی اور ٹوپی اور یہ ہجاب ہماری پہچان ہیں یہی گائب ہوتے جا رہے ہیں کیا اسلام کی پہچان ہے جمہ کشمیر کے لیے اسلام کی پہچان یا کشمیریت کی پہچان یہ ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے فارمر مس پاکستان مہلی سرکاری جی جو کہ اسلام میں یا پاکستان میں یہ جمہ کشمیر میں غلط چیزیں چل رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتی رہے ہیں اور بڑی بوسی فریسلی ہائی لائٹ کرتی رہے ہیں مہلی جی کیا اسلام کی پہچان داڑی ٹوپی اور ہجاب سے ہی ہوتی ہے اورتے پہچان نہیں ٹوپی بھی پتہ نہیں پہنتے تھے کیونکہ اس وقت کا کلچر ایرب کلچر تھا ہجاب کا بھی ایک وہ ہے کہ سر اڑکنا ہے پردہ ہے پردہ نہیں ہے اس کو توڑ مروڑ کے وہ ڈال دیتے ہیں نکال لیا ہے اس میں مگر ایڈونٹ دنگ کہ ایسا کوئی پردہ تھا بیک ان دے ڈیز جو ہم کو ایسا دکھتا ہے مگر میں جب میں اپنے بتاتی ہوں جب میں پاکستان میں تھی جب پچپل میں ہم دیکھتے تھے ہماری نانی ہوتی تھی نانی کے گھر میں ہمارے کام کرنے والی آتی تھیں وہ ساری مسلمان تھے اور وہ کہتے ہیں ساریوں میں ہوتی تھی وہ عورتیں جو آتی ہی گھر میں کام کرنے ان کا پیٹ دکھ رہا ہوتا تھا ہم نے تو بھائی میں تو کہہ رہی ہوں میں بہت کم ہجاب میں کوئی ایک آتھ دکھ جاتا تھا برکے میں تو کوئی دکھتا ہی نہیں تھا اور یہ میں نائنٹیز کی بات کر رہی ہوں ایٹیز نائنٹیز کی مگر جب میں اب پاپس نہیں ہوں تو آئی وزاک شاکتو سی کہ اتنے ساری برکے ہجاب تو چھوڑے برکے پورے پورے فل نقاب پوش جو ننجا برکہ ہے اور پھر یہاں پہ بھی ہے وہ تو وہ ایک آئیڈنٹیٹی بندی ہے انہوں کی اور انہوں نے وہ اپنے آپ کو الگ دکھانے کیلئے انہوں نے آئیڈنٹیٹی کیلئے کہا یہ جاتا ہے کہ بیک ان دے دیز جب لانڈیا رکھی جاتی تھی تو مجھے نہیں پتا کہ کون سے خلیپہ تھے کون تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لانڈیا ہوں گی وہ جو تھی ہوتی تھی وہ صرف اپنے نیو سے نیچے تک کا حصہ کور کرتی تھی اور جو ایمان والی ہورت تھی اس کو دھکنے کو کہا تھا سر ڈھکنے کو کہا تھا یا بدن پورا ڈھکنے کو کہا تھا اس کا مجھے نہیں پتا مگر یہ وہاں پہ ڈسٹنکشن ہوئی تھی بہت اگین it still doesn't say کہ آپ نے ایسی ٹوپی پہننی ہے میڈلیس میں وہ تو پگڑی پہنتے ہیں وہ کر کے یوں وہ تو دوسرے کی سمکہ کون سا what is the exact get up میڈلیس میں مسلمانوں کو دیکھیں وہ ڈیفرنٹ کرتے ہیں آپ آفرکان کے مسلمانوں کو دیکھیں وہ ڈیفرنٹ کرتے ہیں اسلام ایک ریلیجن ہے ایک ہزار سال سے زیادہ پرانا ریلیجن ہے ورلڈ کی سیکنڈ لاجسٹ پوپولیشن ہے تو کیا محبوبہ مفتی یہ بات بول سکتی ہے کہ ہمارا ریلیجن ان تین چیزوں پہ ہی ٹکا ہے اور کسی چیز پہ ٹکا نہیں ہے اور دوسری چیزوں پر اسلام صرف تین چیزوں کٹیگرائز کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک چینج منیسٹر جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ریلیجن ان تین چیزوں پہ ہی ٹکا ہے یہ دویو فائند اٹھ ریزنی بل شاید کیونکہ ایک پرپر گینڈا اچھکر پوش کیا جھا رہا ہے نا ویدر ایڈیس حجاب یا وہ گیٹر پوک کٹیگرائز کر سکتے ہیں ایسی داڑی والے موچھے نہیں تاریخ پتے گیتے ہیں کہ بڑے بھائی کا پجاما نہیں بڑے بھائی کا پجاما اور چھوٹے بھائی کا پجاما پہنے کے لوگ نکل جاتے ہیں یہ سب نہیں تا تو ای گیس وہ پرپاگانڈا فورس کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں آپ نے اگر جب تک آپ حجاب نہیں پہنے تو آپ اچھی مسلمان نہیں ہیں یا آپ مسلمان کو ریپرسینٹ نہیں کریں گے نہیں that's not true there's so many different kinds of muslims ہر کوئی different طریقے سے ڈریس اپ کرتا ہے میں نے آپ کو خود ہی تو بھی بتایا کہ بھئی جو سعودی عرب کا مسلمان مردوں کا جو get up ہے وہ different ہے جو ایفریکا میں مسلمان ہیں اس کا different get up ہے آپ مجھے ایک جیسے دکھاتے ہیں سارے ہاں ہجاب ایک چیز ہے جو آپ کے بہت وہ فوکس کر رہے ہیں and I think it's more like a propaganda than an actual issue سعودی عرب کی جو روائل فیملی ہے بھئی سعودی عرب میں ہی تو اسلام آیا اور سعودی عرب بھی سب سے وہیں حج ہوتا ہے سب سے بڑی اسلامی کنٹری وہی ہے وہاں کی روائل فیملی تو کلین شیف رہتی ہے ان کے پاس تو کوئی داڑی نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مسلمان ہی داڑی رکھیں افغانستان کے مسلمان داڑی رکھیں ان کو فورس کیوں کیا جا رہا ہے جب سعودی عرب کی روائل فیملی نہیں رکھ رہی ہے نہ میں نے کوئید کی روائل فیملی کو دیکھا نہ میں نے دوسری روائل فیملی اس کو جورڈن کی جو روائل فیملی ہے وہ تو direct descendant ہے نا محمد صاحب کی پروفیٹ محمد کی تو وہ بھی ڈاڑی نہیں رکھ رہے وہ بھی شیئر کر رہے ہیں تو یہ کیا سنت صرف ہماری کینٹری میں پاکستان اور انڈیا اور افغانستان میں مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلمانیت کا ٹھیکا ہمارے سب کونٹیننٹ کے لوگوں نے بے لیا ہے صرف اور وہ یہ سمجھتے ہیں بسامی مسلمان حالانکہ اگر آپ میڈلی اس میں چلے جاؤ تو وہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ کچھڑا سمجھتے ہیں to be honest پاکستانیوں کو آپ پہ بہت بری طریقی سے ٹریٹ کرتے ہیں آپ کو سی ریزنشپ نہیں دیں گے وہ کبھی بھی آپ پہ سالوں سال کام کر کے واپس بیاد آنا پڑتا ہے آپ کو تو they don't consider you وہ تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو کیا مسلمانیت کا پتہ you don't even know آپ کا اس لینگویج سے تعلق جس میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ان کی دینے اسلام کا آپ کے باس کچھ نہیں ہے to be honest وہ بیٹھے ہیں ان کے پاس سب کچھ اسلام کا جب ہی وہ اتنا پیسے بھی کما رہے ہیں وہ حج سے اور اس سے اور آپ کو کچھڑی کی بھی ٹریٹ کرتے ہیں پتہ نہیں کتر کی ہے یا کوئیت کا تھا وہ بندہ مگر اس کی وائف کو میں دے پی وہ تو درسز میں بھی خمو رہی ہوتی ہے ایک ان میں سے ہے شیز وائف 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 وہ اپنا آرام سے تینک تاپ سپینے گی کراپ تاپ سپین تی شی درسز up نورمانی آپ دیکھ لیں نا ان کے سارے مسلمانیت جو بھوت ہمارے سب کانتینت کے ان لوگ کوئی غصاو ہے باقی آپ اندونیزیا ہے مہا دیکھ مالیشا دے لو آپ you know not مالیشا گئی مجھے نہیں مسلمان کنٹری میں ہم رہی ہم everybody was there you know right اور then ایک اور چیز کہ میں وہاں پہ ہجاب بھی بہت کم دیکھا ہے ابھی تو ایران میں ہجاب کے خلاف پروٹیس چل رہے ہیں اپنے میوز میں دیکھا ہوگا لیڈیز نے ہجاب اتارنے سعودی ریبیا جارڈن لیبینن یہ سارے کنٹری موڈن ہوتے جا رہے ہمارے ہی کنٹری کے انڈیا پاکستان آوگانستان بانگلہ دیش یہ سب زیادہ آپ کو ریڈکل میں گھوساتے دیکھ رہے ہیں ان کا پیوچر کیا ہے اور وہ لوگ جو کہ موڈنائز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی تو مسلم ہیں نا ان کو بھی مسلم ہی بولیں گے وہ اسلام چھوڑ ہندو بن گئے وہ بھی مسلم ہیں وہ لوگ جب موڈنائز ہو رہے ہیں تو ہمارے کنٹری کی لوگوں کو کیا ایسا بڑھا ہے کہ تو ہماری دوسرے لوگوں پہ گریب آب پہ یا نورمل لوگوں پہ کیا حصہ پڑے گا دیکھیں یہ جو religion کا چورن ہوتا ہے نا یہ ایک حد تک بیج سکو گے اگر آپ پاس میں بھی جائیں تو christianity judaism islam آنے سے پہلے کیا سے پہلے ریلیجن نہیں تھی اب zoroasterism کو دیکھو کہا کہا ہے وہ ریلیجن کتنے کم لوگ رہے گئے تو eventually all the religions are going to die maybe abhi نہیں maybe 10,000 سال بعد 2,000 سال بعد 500 سال بعد we don't know سعودی آراب کو یہ پتہ چل گیا تھا ایک تو ہمارا oil سارا ہمیں last نہیں کرے گا اور یہ religion چورن بھی ساری سنتگی نہیں بکے گا ٹھیک ہے جتنا سعودی آراب کو اسلام کی گھوسا مگر ان کے باس پیسہ ہے اور وہ اپنے ستوڈنٹ کو بیجتے ہیں technology اور یہ ساری جو فیوچرسٹک چیزیں ہیں وہ کرنے کی تیر انہوں نے روبوٹ وغیرہ بنائیں یہ الگ بات ہے روبوٹ کو بنا کر اس سے نماز پیلے پڑھوائیں مگر بنا لیے ہو لوگانے you know they are going towards the technology اسی وجہ سے وہ آگے پروگرس کریں گے اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ ایٹنا نہیں بکے گا اور ہم کو دوسری کنٹریز کے ساتھ رہ کر جل کر ہی آگے اپنی ایکونی کو بڑھانا ہے تو ہم ایسے تو بڑھانا نہیں سکتے we won't be able to سنچری آپ سنچری میں اور ٹویٹی پر سنچری میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہماری پاکستان انڈیا کے جو مسلمان وہ کرنا چا رہے ہیں دونوں کر لیں ٹھیک ہے وہ ہجاب کو جیسے آپ بول رہے ہیں تو یہاں پر ہجاب 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 is a choice نائکی میں ہجاب دکھا رہے ہیں پہلی باسکتبول پلیئر ہجاب باسکتبول پلیئر ہجاب باسکتبول پلیئر کرنے کے کپڑے کپڑے پہننے اس پر سب کچھ دکھے گا پھر اپکا ایک لائز دکھری ہوتی ہوتی وہ ہی ہے آپ نے کیا ہجاب ابھی مس مارویل ہے اس میں ہجاب کا پروپرگیدا ہے باندی نے ہجاب چیز ہجاب دیگر ہجاب بی gratitude 博 ڈی 기가 ڈی باہراً حجابا ہیشمن не Good escol چیلی ہیشش بواؤنی đang کامیتون ہے انسان من جو برکا shuttle کامیتون کوریا ہے جیسے میں یہ جانب ہے کہ باستہ né کہ انسان کو کسینا چ من Jenn cache ہے میں باہراًخر کی کیساس ہے میں باہرا یا باأ ساری ہیش باہرا س sem اپنے جب اللہ کچھ مختلف ہے وہ کوئی شوئی ہے جس کے بعد میں نے کہا کہتے ہیں کہ اس نے بیکنی دیکھنچا ہے سکتے ہیں تو میں نے یہ کہ یہ پرپاغینہ جیسی ہے اورنا اس میں بطا ہوں، وہ طرح ہوجات ہوجاتے ہیں اور وہ پرپاغینڈا چل رہا ہے ہمارے ایاں اور جیسے نے یہ پرائیم مینیسٹری نے ایک پیرنس کی تھی اس کو پانچ مسلمان پر پر تھی پانچ سوش مام اور طرح ہوجاتے ہیں میں کتنے لوگوں کو یہاں جانتی ہوں مسلمانوں کو لڑکیاں ہجاب نہیں پہتتی ہیں مجھواریٹی میں ہی پہتتی ہیں ہجاب میں مائنورٹی میں ہیں مگر دکھانا ہے لوگوں کو جس کو شو دم کہ نہیں یہ اسی سیمبل آف اسلام ایک اور چیز ابھی پاکستان کے انگ مولانا نے بولا کہ یہ جو موویز ہیں cinéma this is also an islamic اچھا یہ چیز ہمارے کشمیر میں بھی ہوئی اور وہاں پہ سارے cinéma بند کر دیا گئے سعودی اریبیا نے ابھی ریسنٹلی موویز چارٹ کی وہاں سلمان کھان کا شو ہوا سعودی اریبیا جس راستے پہ چل رہا ہے وہ بھی اسلامیک راستہ ہے اور یہ ہمارے پاکستانی یا کشمیری یا دوسرے جو اسلامیک آرڈ لائنرز ہیں یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں موویز ان اسلامیک بیوٹی پیجنس ان اسلامیک لیڈیز کو گھر میں بند کر کے رہا تو برکے میں شٹل کو برکے میں یہ کون سا اسلام ہے کیا اسلام ایسا کچھ پیچ کر رہا ہے تو سعودی اریبیا نے ابھی سمانی میں آرہا اسلام اورتوں کے اوپر تو میں کیا ہی بولو ہے اسلام میں کوئی رائٹس ہیں مگر میں کہہ رہی ہی نا ہمارے ہی جو سب کونٹیننٹ کے لوگ ہیں ان کو ہوا ہوا ہے اور ان اسلامیک ہے تو بھائی دیکھیں ان لوگ کی کچھ نہیں بس منافقت ہے بھائی دیکھیں انٹرنیٹ وہ یہودیوں کی ایجاد ہے وہ ان اسلامیک ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ تسویر جب ٹی وی کیمرہ آیا تھا یارے ٹی وی آیا تھا تو اس پہ بھی ان لوگوں نے شور مجھایا تھا کیونکہ تسویر نہیں منا سکتے ہیں تسویر بنانا حرام ہے پرنٹنگ بنانا حرام ہے اب تو کیمرہ آگیا ہے تو پھر مولویوں نے بیٹھے ہیں فتوے دی نہیں نہیں یہ حلال ہے اب وہی مولوی بیٹھے ہیں یوٹیوب پر چھے چینلز لڑ رکھے ہیں انہوں نے ہر ایک چینل کے دو چین ملین فالوورز ہیں ان کو ڈیلی کے چار پانچ ملین ویوز آ رہے ہیں یہ کہ وہ بیٹھ کی ماں سے کھا رہے ہیں اور ان کے کونسے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں اس میں مفتی ہی تارک مسود کی دیکھنے کی تھی اس سے پہلے ایک بکینی کا ایڈ چلا ہے اور اس سے پہلے ایک ایک ایڈ چلا تھا ان کے دیکھنے سے پہلے تو بھائی ساپ آپ تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو یہ تو حرام ہے نا سب سے پہلے تو حرام آپ اگر حرام کی بات کریں گے تو کافر کا پیسہ ہی حرام ہے تو میری تو سجنسے یہ ہے کہ پاکستان کو جن کو انڈیا میں شریعہ لاؤ چاہیے وہ چلے جائیں پاکستان میں یہاں بھی بولتیوں لوگوں سے آپ کو شریعہ چاہیے تو آپ جائیں پاکستان ہم دو یہاں شریعت نہیں جاتے ہیں آپ یہاں شریعت لاؤ گے تو میں سب سے پہلے کھڑی ہوں گی بہار آپ کی رستے میں تو آپ نے وہ کرنا ہے تو آپ جاؤ وہاں پہ آپ کے پاس 57 کنٹریز پڑی نہیں ہے وہاں جا کر اپنی شریعت آپ رکھیں تو میں یہ ہی کہوں گی ان لوگ سے کہ اگر آپ کو اتنا ہی وہ چاہیے تو آپ جائیے پاکستان وہاں جا کر آپ لوگ تو پورے دنیا کو انٹرنیٹ نہیں دینا چاہیے ان لوگ کو ان لوگوں کو فون وغیرہ ان سے لے لو تو ان کو کوئی تیکنولوجی نہ دو ان کو کوئی تیکنولوجی نہ دو تو پھر ان کے جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو واقعی میں سین ہیں جو تنگ آئے ہیں پھر وہ کھڑے ہوں گے پھر جب وہ کھڑے ہوں گے ساں گے کہ these people are in minority تو پھر شاید کوئی حل نکل سکے گا ورنہ میں کہتی ہوں کہ I know it's not fair to the people that are living there جو آرام سے اپنا بیٹھے ہیں مگر ان کو سبک سکھانے کیلئے یہ سب کچھ کرنا بڑے گا کیونکہ ان کی منافق رہتے ہیں کہ موویز حرام ہیں یہ حرام ہیں بھائی آپ کے ٹی وی حرام ہیں آپ بند کرو ٹی وی آپ تصویریں کھیچنا بند کرو آپ انٹرنیٹ بند کرو سب سے پہلے فون لے گا ان سے چیز میں انہوں نے میسیج دیا ہوگا جس کے ویڈیوز بنے ہوں گے ان سے وہ بند کرو تم لوگ ان لوگی تو آدھی آدھا انہیں کہ تو آدھا مزہب پھیلنا بند ہو جائے گا ان کا ابھی انٹرنیٹ بند کروا دیا جتنا پھیل آرہے نا اپنا مزہب انٹرنیٹ کے اس پہ بیٹ بیٹ کے دعوے دے رہے ہوتے سارے اور پیسے کم آرہے ہیں ڈالرز میں ڈالرز میں ایروپوں میں نہیں اب آپ خود ہی بتائیں نا مولانا تارک جمیل جن کا ناڑا پدری تکرے پانچ سو چھے سوڑ روپے میں بکر آئے اس دن بیٹے ہوئے بڑے آرہا ہم سے فرسٹ کلاس میں پلین میں کبھی انہوں نے سوچ آبی نہیں ہوگا کہ میں بیٹھ کے پرائیوٹ بزنس کلاس میں میں سفر کر رہا تو ان کی اوقات ناڑیل خرید نہیں کی نہیں کہ آج کل وہ اس طرح سے سفر کر رہے ان کو واپس بیجے ان کے خچروں پر ان سے کہیں آپ کو کوئی ڈیلیپنٹ نہیں ملے گی آپ جائیں اپنی کیوز و غاروں میں رہیں جیسے تالیبان رہے ہیں اور یہ مولانا لوگ جو ہیں خود تو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں امریکہ میں کینیڈا میں یورپ میں اور دوسروں کے بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ تو جنت لیجے بہتر ہو رہے ہیں وہاں پر آپ جا کر کہ کہیں پر ایکسپلوڈ ہو جائیے آپ جا کر کہیں پر جسے پتہ شہادت لیجیے اور اس کے بعد بہتر ہو اگر ایسا ہی کچھ کونسپ تھا کہ ایکسپلوڈ ہو جائے اپنے آپ کو مار لے اسلام کی سرویس ہے تو یہ خود کیوں نہیں کرتے ہیں ایسی جنت یہ خود کیوں نہیں لینا چاہتے سب سے پہلے تو خود جنت لے نا دوسرے گریب کے بچوں کو ایک لاکھ روپے دے کر جنت دلوا رہے ہیں اس سے اچھا خود کو لے پہلے ایسا کیوں ہو رہے ہیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو میں سب کو تو نہیں کہوں گی مگر زیادہ تر یہ جو مفتی اور یہ آپ کے جو ہے نا سوری پیچھ سے تھوڑی آوازیں آرہی ہیں مگر یہ جو اسلام کو بندہ صحیح سے پڑھ لیتا ہے ترجمے کے ساتھ سب کچھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام میں کیا لکھا ہے اور وہ زیادہ تر ہی ہوگا کہ وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں مگر اب اسلام چھوڑ دیتے ہیں مگر ان کو پتا ہے پیسہ آ رہے ہیں it has become a business یہ ریلیجن ایک دھندا بن چکا ہے اور یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ اس پہ ماننے یا نہ ماننے یہ نہیں مانتے نا کہ ان کو ہورے ملیں گی وہ تو ٹرک کے باتی کے پیچے کسی اور کو لگا دیا ہے انہوں نے غریب کے بچے وہ لگا دیا ہے تاکہ وہ جا کے اپنا آپ کو پھوڑے ان کو پتا ہے کچھ نہیں ہے ایسا میں خود چانتی ہوں دوتین ایسے مولانا ہیں مولویز ہیں جو ابھی تک نمازیں ہی پڑھا رہے ملویز ہیں وہ مانتے نہیں ہے مجھے باتشیت ہوتی ہے ان کی مجھے خود ویڈیوز بھیدھ رہے کہ یہ کیا ہو گیا ہماری ازمیروں کیا ہو گیا تو اگر آپ قرآن کو سہی طریقے سے پڑھ لیں گے اسلام کو سہی طریقے سے پڑھ لیں گے اس میں صرف اگر اگر اوٹوں کی پٹائی سے اٹھا لیں اور سائنٹیفک مسچیکس آپ اٹھا لیں تو اس میں بہت چیزیں ہیں جو آپ کنواہ ہلا کے رکھ دیتی ہیں کہ یہ it doesn't make sense تو زیادہ تر وہ چھوڑ دیتے ہیں مگر کیونکہ پیسہ چاہیئے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دھندا بن گیا یہ بہت چھوڑا ملی جی تھانس ایلوٹ پر جوئنم اس اور روی پر آپ کے ساتھ ہم ایک اور ٹاپک پر جلدی ڈسکشن کریں گے ابھی کے لئے نمسکار تھانس ایلوٹ تھانس ایلوٹ جلی تھانس ایلوٹ تھانس ایلوٹ جلی جلی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور آویرنس پھیلانے کے لئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونی فین یا سمپلی پی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے